سرائی کی زبان دے حوالے نال میں جناب صدیق صاحب سے گزارش کرنا ہاں کیوں تشریف لیا ہوں محترم جناب صدیق صاحب اللہ الرحمن الرحیم موزد و محترم مہمان آنِ گرامی و حاضرینِ مجلس السلام علیکم سب سے پہلے یہ جو انتظامیہ ہے گندھارا ہندو کو بوڑ کی تو اس کی نظر حضرت خاجہ غلام فرید علیہ رحمت کا کی کافی کا ایک بند نظر کرتا ہوں ہی رہ دو تو آمینہا ہی رہ دو تو آمینہا جہ آئیں تدی ہونی قدم ودھا پچھوتے نہ دیکھیں کانٹوالا ہیلا کریں سیرتا ہی تنی جنابِ اللہ آج جس موضوع پر مجھے بولنے کو کہا گیا ہے وہ ہے سریکی زبان میں تصوف کا رنگ پاکستان کی دیگر علاقائی زبانوں کی طرح سریکی زبان بھی تصوف کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے تصوف کا لفظ سوف سے مشتق ہے جس کا مطلب اون یا ایک قسم کا پشمینہ ہے لیکن سوفیوں کی اسطلاح میں اس کا مطلب نفسانی علیشوں اور جسمانی خواہشوں کو دور کر کے مظاہرِ فطرت کو سمجھنا اور مکروحاتِ دنیاوی سے مو پھیر کر فنا فلہ ہو جانا ہے سوفیوں کا سینہ انوارِ لا امتناہی کا خزینہ ہوتا ہے سریکی زبان میں تصوف کی روایت بہت قدیم ہے سریکی زبان کے قدیم مصنوی عدب میں چاہے وہ پاندو نسائے کے جس موضوع پر ہے یا کسی داستان کے حوالے سے آئے اور چاہے شاعری کی جس سنف میں بھی لکھا گیا ہے اس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف ہے ان قدیم سریکی علماء اور شورا کا مدہ اور مقصد شوائرِ اسلام کی تبلیغ پرچار قوم کی فلاہ اصلاحہ اللہ کی دھرتی پر بے انصافی کا خاتمہ اور اللہ کی دھرتی پر عمل و سلامتی کا نفاظ تھا اور آگے چل کر انہی روایات کے سرچش میں تصوف کی روایت کا بحث بنے سریکی عدب میں صوفیانہ روایات کا پتہ ماضی کے صوفیاء اکرام کی شاعری سے بھی ملتا ہے جہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سریکی زبان کے عدب کا شروع ہی سے خاص مزاج رہا ہے اور یہ خاص مزاج دین اسلام کی تبلیغ انسانیت کی اخلاقی اور سماجی فلاہ بہبود اور خطے میں عمل و سلامتی کا مذر رہا ہے صوفیاء اکرام نے اسلام کی روحانیت اخلاقیت اور اللہ کی زمین سب کے لیے کہ پیغام کو اپنی تعلیمات میں اول اور عالی مقام دیا ہے جو کہ این اسلام اور اسلام کا مقصد اور مدہ ہے صوفیاء اکرام کے دیرے اور حجرے ہمیشہ ہی امن و سلامتی کا گیوارہ رہے ہیں جہاں تک رنگ و نسل کے بغیر جہاں رنگ و نسل کے بغیر سب کو قلبی و روحانی آفیت ملتی رہی ہے سریکی خطے کی تاریخ کے مطالعے سے یہ بات بھی آیا ہوتی ہے کہ اس خطے میں جب ظلم و ستم نے اپنی انتہاؤں کو چھوا قتل و غارت کا بازار گرم ہوا بیرونی حملہ آوروں نے بربریت کی تاریخ رکن کی تو ایسے میں ستم رسیدہ لوگوں نے تصوف کی پناہگاہ میں پناہ لی اور انہیں وہاں عمل و سکون ذہنی اتمنان قلبی تسکین اور لنگار کا انتظام و انسلام بھی مجسر آیا سریکی خطے کی تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ خطہ شروعی سے صوفیہ اکرام کی تعلیمات کا مرکز رہا ہے ان مراکز میں اوچ اور ملتان کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے اور ان مراکز کا تعلق صدیوں پہلے کی تاریخ سے جا ملتا ہے اور تصوف کا جو چراغ ظلمنین مصری ابراہیم بن عدم باجزید بستامی حضرت جنید بغدادی اور ابوبکر شبلی حسین بن منصور شایق مہیدین ابن عربی اور حضرت مجدد الف ثانی نے پیش کیا تھا وہ سریکی خطے میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حضرت سچل سرمست حضرت بابا بلے شاہ اور خاجہ فرید کے افقاد میں ذو فی شاہ ہوتا ہے ظاہر کو باطن پر ترجیح دیتے ہیں اور کائنات کے ذرے ذرے میں ذات حقیقی کے جلوے اور مظاہر دیکھتے ہیں اور نظریہ وحدت الوجود کا پرچار کرتے ہیں حضرت بابا فرید گنج شکر فریدہ یہ تو اکل لطیف ہیں مندے لکھنا لیک اپنے گریبان ویچ سر نیوہ کرتے لیک فلسطہ تصوف کا یہ لازمی جز ہے کہ صوفی جو کچھ عالم شہادت میں دیکھتا ہے اسے محوم سمجھتا ہے اسے ہر ممکن اور ہر ظاہر میں ذات حق جو موجود حقیقی ہے جلوہ آرہ نظر آتی ہے حضرت بابا بلے شاہ علیہ رحمت فرماتے ہیں اللہ فلا دل رتا میرا می کو بیدی خبر نہ کائی بے پڑیاں کچھ سمجھ نہ ہوئے الف دی لذت آئی این تے گینڈا فارک نہ جانا ایڈال الف سجھائی بھل ریا قول الف دے پورے جرے دل دی کرن صفائی تصوف کے معقومی میں جو روح کار فرما ہے در حقیقت میں متلک حقیقی تلاش ہے تصوف کے لئے ترکِ ما سیواللہ رجوع اللہ قنات و توقل تسلیم و رضا اور تذکیہ نفس جیسے اصول وضع کیا گیا ہے حضرتِ سچل سرمست بے شک خطہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کا کلام اور پیام خطہ سندھ تک محدود نہیں وہ سندھی کے ساتھ ساتھ سرائقی میں بھی کلام فرماتے تھے اور صوفی المسلک تھے حضرت سچل سرمست آپ نے سرائقی کلام میں پہتے ہیں حق جہارِ مرشد میں کو آپ ایوے فرمایا ایہو طریقہ وحدت والا سانو بہو خوش آیا جو دم غافل سو دم کافر سانو اے فرمایا سچل گال اشک دی سچی بیا پنت اجایا سچل سرمست کے علاوہ سندھی کے خطے سے کئی اور شورا بھی اس زمرے میں آتے ہیں سرائقی کھٹے کے شورا اور صوفیہ نے اس وقت کے علمی اور عدوی زبانوں یعنی عربی اور فارسی کی بجائے علاقائی زبانوں کو اپنا ذریعہ اظہار بنایا اور بے بناہ مقبولیت حاصل کی ان صوفی شورا اور بزرگوں کے آستانوں پر ہر وقت لوگوں کا حجوم رہتا تھا قیف و واجد کی محافل سجدی تھی اور خلقت مست و مدام ہو کر اپنے دکھوں کو بھول کر وحدت الوجود کے نگم سے محضوظ ہوتی سرائقی کھٹے کے صوفی شورا میں حضرت خاجہ غلام فرید کا نام بہت نمائی ہے آپ کے کلام کا ہر شیر تصوف کے رنگ میں رنگا ہوا ہے اور خاجہ صاحب کا تمام کلام مسئلہ کے صوفیہ کا آئینہ دار ہے حضرت خاجہ غلام فرید وہ صوفی شیر ہیں جو رب کی رحمت سے کبھی بھی بایوس نہیں ہیں وہ اس کافی کے ایک کافی کے آخری شیر میں فرماتے ہیں ہون تھی فریدہ شاد وال ہون تھی فریدہ شاد وال مونجھاں کنا کر یاد وال اے جھوکاں تھی سن آباد وال اے نہ نواسی حکمانی اللہ دیمان سنگی